ہیلو گائز گوڈ مارننگ تو سواگت ہے آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل آرتی کی زندگی میں تو فرنڈز ابھی بج رہے ہیں صبح کے ساڑھے دس یا سمتھنگ گیارہ بج رہے تھے تو میرا سارا کام ہو گیا تھا اور میں آگئی تھی کچن میں تو کچن میں میں نے سوچا کہ پہلے میں ناشتہ بنانے سے پہلے میں پہلے کھانا کا تیاری تھوڑا کر لیتی ہوں اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو یہاں کوکر میں میں نے چڑھا دیا تھا انڈا کیونکہ آج آنے والے تھے کوئی وہ کون آنے والے تھے وہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا تو یہاں پہ میں کوکر میں انڈا چڑھا دی اور اس کے بعد میں لگ گئی اپنا ناشتہ نکالنے تو میں نکال رہی تھی جو میں بھی نے بنایا تھا وہ میں نکال رہی تھی اور اس کے بعد کیونکہ تھوڑا سا آپ ادھر کام بھی کی کھانا بنانے کا یہ پروسس کر لو نا تو پھر اس کے بعد ایزی رہتا ہے کھانا بنانا کیونکہ ابھی تھنڈ کا موزہ میں تو تھوڑا لیٹ ہو جا رہا ہے ہمیشہ نازتہ کرنے میں دس ساڑھے دس گیارہ تو ہرلیس بجی جا رہے ہیں پر کیا کر سکتے تو یہاں میں نے انڈا کوکر میں چڑھا دیا اور یہ جو کوکر ہے نا پہلے والا کوکر جو میرا تھا وہ فڈیا تھا وہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ لوگ سے شیئر کیا ہے تو یہاں پہ میرا نازتہ نکل چکا ہے روٹی آلو کا بھنجیا اور گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ میں کل رات کو بنائی تھی تو یہاں پہ میں نکال لی نازتہ اور اب میں سوچ رہی تھی تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھ کے نازتہ کیا جائے کیونکہ تھنڈ اندر میں بہت زیادہ لگتا اور ٹائلز میں تو بہت زیادہ ہی تھنڈ لگتی ہے تو پھر میں آگئی دھوپ میں کھانا نازتہ لے کے بیٹھ گئے کی اس طرح سے تھوڑا سا باڈی بھی یہ ہو جائے گا میں بھی دھوپ لگ جائے گی تو فٹا فٹ سے میں نازتہ کر رہی تھی اور نازتہ کرنے کے بعد میں چہتاک یہاں پہ نازتہ کرتی تب تک انڈا جو ہے وہ بوائل ہو جاتا اس لئے ایک بار میں دونوں کام ہو جائے گا میرا نازتہ بھی ادھر ہو جائے گا اور ایک بھی بوائل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد مجھے جلدی سے کھانا بھی بنانا ہے کیونکہ بچے بھی ایسے سمیں تھنڈ میں کیسے نکل جاتا نا فرنس پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو نازتہ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور یہاں پہ ایک کری جو ہے وہ میں بنا لی تھی کیونکہ بچے بھی دو بچے آ جاتے ہیں اور گھر پہ بھی کوئی آنے والے ہیں جس کے قرارن میں تھوڑا زیادہ ہی بنائی ہوں تو یہاں پہ چاول میں چڑھا دی ہوں اور چاول بھی تب تک بن جائے گا تو دیکھتے دیکھتے تھنڈ میں سب میں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے اتنا زیادہ کام ہو جاتا ہے گھر پہ مطلب جھاڑو پوچھا بہت سارا کام ہو جاتا ہے اور سب کچھ کرنا ہے بچوں کو اسکول بھیجنا ہے سارا چیچ کا کام ہو جاتا ہے صوبہ میں تو اتنا زیادہ بھاگا بھاگ رہتا ہے کہ میں کیا ہی بتاؤں تو یہاں پہ میں دھنیا پتہ ڈال دیو یہ دھنیا پتہ نہ میرے بگان کا ہے فریش دھنیا پتہ سے میں اس کو سجا دی کیونکہ اس سے پھر ٹیسٹ اچھا تھا تو یہاں پہ جو میں نے بتایا نا کہ کوئی آنے والی یہ میرے ماما کا بیٹا ہے چھوٹا والا تو وہ نا الیکٹریشن کا کام جانتا ہے تو میرے گھر پہ نا میرے بڑے والے چھم باہر میں جو ایک لائٹ نہیں تھی مطلب شام میں مطلب لائٹ تھی لیکن چھوٹا لائٹ تھا تو اس سے نا باہر روشنی اتنا نہیں آتا تھا تو میں اس کو بہت دن سے بول کے رکھی تھی تو وہ اچانک آ گیا اور اس کی بھی شادی تھی تو اس کی سادی میں میں گئی تھی اس کا بھی بلوگ میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا ہے تو اس کے بعد شادی وادی ختم ہونے کے بعد پھر یہ اچانک آ گیا اور لائٹ بھی لگا دیا میں نے بہت بڑا کام تھا وہ اس نے کر دیا کے تو سب کچھ وہ ان لوگ کو کھانا ہونا کھلانے کے بعد ہم لوگ سب لوگ کھانے کے بعد دیکھ سکتے برطن بھی نہیں دھوئے ہیں اور پھر سوچے کہ تھوڑا سا چائے پی لے چائے بنا لے خود کے لیے اس کے بعد سارا کام ہوگا تو باہر میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہی لائٹ لگا ہے اور اب جا کر کے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ باہر میں تھوڑا اندھیرہ سا دکھتا تھا اور اچھا بھی نہیں دکھتا تھا اس لیے یہ لگوانا لائٹ مجھے بہت زیادہ ضروری تھا تو جس کے قرارن وہ ماما کا جو بیٹا تھا میرے سے چھوٹا ہے وہ آ کر کے لگا دیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو نا کتنا مطلب اس طرح سے لائٹ وہ شیٹ کیا ہے کی سیٹ کیا ہے کی مطلب اندر بھی روشنی بھرپور آ رہی ہے اور باہر بھی جو بھی ہمارے چھجے پہ بلب لگا ہوا تھا اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے تو اے گائز دیکھ سکتے ہیں لائٹ لگانے کے بعد جو ہے کتنا زیادہ برائٹنیس آ گیا ہے بہت دن سے ہم سوچ رہا تھے کہ یہ لائٹ کو لگوانا ہے کیونکہ باہر میں ہم لوگ گھر کے جو چھجہ پہ نا گھر کا ایک سال ہو گیا ہے گھر کے چھجہ پہ ایک بھی ہم لوگ لائٹ نہیں لگوایا تھے جس کے کارے باہر سے بہت زیادہ اندھیرہ دیکھتا تھا شام کو تو اسی وجہ سے نا یہ کام میرا کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور یہ کام کرنے کے لئے کب سے سوچ رہے تھے مطلب سوچ بھی رہے تھے مستری کو بلار تھے آب ہی نہیں رہا تھا لاشٹ میں فائنیلی اب جا کر کے میرا تھوڑا سا بس ہو گیا کی یہ جو لائٹ ہے نا یہ چھجہ آگے والے آگے والا چھجہ پہ لگ گیا جس کے کارے نا بڑا والا گیٹ کے پاس روشنی نہیں آرہا باہر تو اس کا بھی دیکھتے ہیں چھجہ پہ ہی ایک چھوٹا سا لائٹ لگوا لیں گے ہم لوگ وہ بل اوپری رہ گیا تو آج اتنا انپورٹن تھا یہ کام کرانا بہت زیادہ ضروری تھا اور ابھی یہاں پہ ہم لے لیے چائے کیونکہ تھنڈ کا موسم ہے تو تھوڑا چائے پینے میں اچھا لگتا ہے اس کے بعد فرنڈز میں آگئی بچوں کا سٹڈی کروانے کیونکہ بچوں کا چل رہا تھا ایکزام اور سب کچھ دیکھنا میرے کو ہی ہے تو اس لیے پھر بچے بھی اپنا اپنا بکس لے کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو ہر روز ان کو پڑھانے کا کام بھی میرا ہی ہے تو یہاں پہ میں ریشو کو سمجھا رہی تھی کچھ اور ریشو ایسا ہے نا کہ آپ کچھ بھی مطلب اس کو لکھوا دو تو وہ نوٹ کرنے والا نہیں وہ جب تک سمجھتا نہیں ہے چیزوں کو وہ مطلب اس کو سیٹسفیکشن چاہیے تو اس لیے مجھے بک کو بہت کیرفولی پڑھنا پڑتا اس کو سمجھانا پڑتا تاکہ وہ اس کا انسر خود سے بھی لکھ سکے اور مطلب اس کو پروپر سمجھ میں آئے گا تب ہی وہ مطلب لکھے گا ایسے وہ نہیں جب تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک وہ نہیں لکھ سکتا ہے اس کا یہ اچھا نیچر ہے اچھا بھی ہے ایسے بچوں میں ایسے کوالیٹیز ہونی بھی چاہیے تو یہاں پہ میں ریشو کو پڑھا رہی تھی اور ان اس کا بھی اپنا لے کر بیٹھی تھی کیونکہ چل رہا تھا دونوں بچوں کا اقزام چل رہا تھا اور ابھی تو یہ فائنل نہیں ہے لیکن ہاں یہ اقزام چل رہا تھا تو پڑھنا تو ہے اور سمیں بہت مطلب ایک دن کا بھی گیپنگ نہیں ہے اور اس میں ایک ایک بک سے مطلب چار پانچ چیپٹر آ رہے تھے ہر بک سے تو بچوں کا تھوڑا سا سلیورز بھی ہے ہارڈ تو وہی میں اس کو سٹوریز سمجھا رہی تھی اس کے بعد میں کوشن میں گئے جو بھی ہے وہ پوچھتی ہوں وہی بچوں کا جو بھی ہے سب کچھ دیکھتی ہوں تو یہاں پہ میں بچوں کو پڑھانے کے بعد میں اس کے بعد کھانا بنانے جاتی ہوں سارا کھانے کا جو بھی پروسس ہے میں سام کو ہی ریڈی کر لیتی ہوں تاکہ بس اٹھ کے اور جا کے کھانا بنانا کیونکہ سمجھ سے سلانا بھی ہے تب ہی تو صبح اٹھیں گے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو بلوگ پسند آئیے